چنتا جنہ خبر بھی ہے لیکن کپل بار بار جو دو نام لے رہے تھے اب بات ان دو ہتھیاکان کی انویسٹیگیشن کی پورا دیش جو ہے وہ دہل گیا ہے ادھرپور کے کنیہ لال اور عمرواتی کے امیش کولے کو سوشل میڈیا پر نوپور شرما کے زمرتن میں پوسٹ کرنے پا ٹارکٹ بنایا گیا دونے ہتھیاکان میں ایک ہفتے کا انتر تھا دونوں شہروں کے بیچ ساڑھے سات سو کلومیٹر کا فاصلہ تھا لیکن دونوں مرڈر کی وجہ ایک ہیں کنیہ لال اور عمرواتی ہتھیاکان کی انویسٹیگیشن میں پتا چلا ہے کہ ہتھیاکان نے کئی دن پلاننگ کی تھی یہی بات ادھرپور ماملے میں بھی سامنے آئی پتا چلا ہے کہ کنیہ لال کے ہتھیارے ریاض اور گوز نوپور شرما کے خلاف ہو رہے پروٹسٹ میں لگاتار حصہ لے رہتے ہیں انہی پروٹسٹ کے دوران ان دونوں نے کنیہ لال کو ٹارگٹ کے طور پر چنا ریاض اور گوز کے پاکستان کے لنک آج اور زیادہ کلیر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں دونوں ایسے واتسائب گروپ کے ممبر تھے جن سے کئی پاکستان ہی جڑے ہوئے تھے آج عمرواتی ہتھیاکان کو لے کر کئی چوکانے والے کھلا سے ہوئے یہ تک بتا چلا ہے کہ ہتھیاروں نے کس طرح امیش کولے کو ٹارگٹ کیا عمرواتی ماملے میں اب تک کی سب سے ڈیٹیل انویسٹیگیشن کی ریپورٹ آپ کے سامنے آپ عمرواتی کے امیش کولے ہتھیاکان کی جانت جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے کئی چوکانے والے کھلا سے ہو رہے ہیں اب تک کی انویسٹیگیشن میں پتا چلا ہے کہ ہتھیاروں نے امیش کولے کی ہتھیا کی پہلے بھی دو بار کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے حالانکہ تیسری کوشش میں ہتھیاروں نے وارداد کو انچام دے دی انویس جون کو ہتھیاروں نے پہلی بار امیش کولے کو مارنے کی تیاری کی تھی لیکن وہ کھیاروں پی ارفاند شیک رہیم ڈر گیا جس کے بعد کولے کی ہتھیا کو انچام نہیں دیا جا سکا پہلا پلان فیل ہونے کے بعد ہتھیاروں نے اگلے دن کولے کو مارنے کی یوشنہ بنائی لیکن کولے کو گھر سے کوئی فون آ گیا وہ وارداد والی جگہ پر پہنچنے سے پہلے ہی دکان بند کر چلے گئے بھی اس جون کو بھی ہتھیارے کامیاب نہیں ہو پائے دو بار ناکام ہونے کے بعد ہتھیاروں نے ایکی اس جون کو فل پروف پلاننگ کے ساتھ کولے کے ہتھیا کی مارڈر کے دوران ارفان نے ہتھیاروں کے بھاگنے کے لیے فور ویلر گاڑی کا انتظام کیا تھا یہ بھی پتا چلا ہے کہ ہتھیارے کولے کا سر تھڑ سے الگ کرنا چاہتے تھے لیکن پیچھے سے آ رہے بیٹے اور بہو کے چلانے پر وہ بھاگ گئے ہتھیاروں نے جس چائنیز چاکو سے امیش کولے کا مارڈر کیا تھا وہ شویب نے اپنے دوست سے تین سو روپے میں خریدا تھا بار ایسے چودہ انچ کا چاکو خریدنے کے لیے پیسے ارفان شیک رہیم نے دیئے تھے کولے کے ہتھیار کرنے کے بعد ہتھیاروں نے بائیک کی نمبر پلیٹ نکال کر فیک دی بینہ نمبر پلیٹ کی بائیک کو لال کھاڑی کے جنگل میں چھپا گیا گیا چانچ میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ ارفان نے کولے کو مارنے کے لیے دو آٹو ڈرائیفر اور مزدور کا استعمال کیا جو اس حرکہ کان کا بک ساجش کرتا ارفان شیک ہے وہ پہلے آئرن ویلڈنگ کا کام کرتا تھا اس کا کام نہیں چلا اس کے بعد وہ کچھ ایسے لوگوں کے سمپلک میں آیا جو لوگوں کو ریڈکلائز کرتے تھے ان کے سمپلک میں آنے کے بعد وہ تھوڑا کٹرتہ سیکھا اور اس کے بعد ایسے لوگوں کو اپنے گروہ میں شامل کرتا رہا اور ساتھی ایک انجیو کھولا جس کی آرڈ میں وہ لوگوں کی مدد کئی بات کو کرتا تھا لیکن اس کے آرڈ میں بہت سارے ایسے کام تھے جو دیش ویرودھی گتویدیاں ہو سکنی ہیں لہٰذا اب جب ارفان شیک پولیس اور NIA کی کسٹڈی میں ہے تو سب سے پہلے چارج اس بات کی ہو رہی ہے کہ آخرکار اس انجیو کو فنڈنگ کہاں سے آتی تھی انیس جون سے پہلے امیش کوڑے کا مرڈر پلان کرنے کے لیے آتیب شوئیب اور ارفان نے میٹنگ کی تھی ارفان نے آروپیوں کو اپنے انجیو میں بلا کر ان کا برین بوش کیا انہیں پیسے کا لالش دے کر ہتیا کانڈ میں شامل کیا چارج میں یہ بھی متچلا ہے کہ امیش کوڑے کے ہتیاں کو اکسانے میں ان کے قریبی دوست ڈاکٹر یوسف کا ہاتھ تھا دراصل ڈاکٹر یوسف امیش کوڑے کے بزنس سے چلتا تھا اور امیش کوڑے کے فیس بک پوست کے ذریعے اس کو ان کے خلاف ساجش کرنے کا موقع مل گیا ان کے پوست کو ڈاکٹر یوسف نے شیئر کیا اور اسلام کے نام پر کئی یورکوں کو اکسایا اس کے بعد ان کی ہتیا کر دی گئی جب پھر یوسف پر کسی کو شک نہ ہو اس لیے وہ باقاعدہ امیش کوڑے کے انتنم سنسکار میں بھی شامل ہوا تھا امیش کوڑے کے پوست موٹم ریپورٹ کے مطابق اس کے گلے پر پانچ انچ چوڑا سات انچ لمبا اور پانچ انچ گہرا سخم ملا چاکو سے وار سے دماغ کی نس کو نقصان پہنچا تھا سانس لینے والی نلی، خانہ کھانے والی نلی اور آنک کی نسے بھی ڈیمیج ہو گئی تھی نائے کے ٹیم امیش کوڑے ہتیا کانٹ کی تہہ تک جانے کی کوشش میں جوٹی جانچ ایجنسی نے امرواتی کے چار وار سےپ گروپ کی جانت شروع کی ان وار سےپ گروپ کے ایڈمن سے بھی پوچھتا چھو رہی کہا جا رہا ہے کہ ان وار سےپ گروپ میں ہی امیش کے پوست کا سکرین شاٹ شیئر کیا گیا تھا موسیقی